سنجو سیمسنگ یا پھر ریسہ پند کون ہیں آپ کی نجر میں بہترین ہیں وکیٹ کی پر بلے باج اپنی قیمت رائے ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جور بتائیں اس سے پہلے آئی پیل کے ستہیسوے مقابلے میں پنجاب کینز کے سامنے راجستان رویلز کے بلے باجوں سے لگا کر گیند باجوں کا آیا توفان پہلے پنجاب پیس نے کھڑا کیا کہ شاندار سکور تو وہیں بعد میں راجستان رویلز کی اور سے ساندار گیند باجی کے ساتھی بلے باجی کی آخری سنوں میں سیمسنگ تو یہاں پر شاندار پھوم میں چل رہے ریان پراغ نے کھیلی اسی بڑی پاری جس کو دیگر ہر کوئی کھلڑی کر رہے ہیں راجستان کیسے دمدر پلیئروں کو سلام تو دوستوں آج کی سٹوڈے میں ہم آپ کو بتیں گے گاہ کرکار کس طرح سے راجستان رویلز کے پہلے گیند باجوں نے تو ہی بعد میں بلے باجوں نے تبر توڑ پاری کی شروعات کی توہیاں پر پنجائب کنگز کی اور سے آخری سنوں میں ارزدیب سنگ نے کس طرح سے راجستان کے بلے باجوں کو پولنگ کی اور بیجاب بتائیں گے آج کی سٹوڈے میں ہم آپ کو اس دمدر مقابلے کی فول ہائی لائٹ اس سے بہلا اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کیکیٹس جوڑی ہر ایک لیٹیشٹ اپ ڈیٹ کیلئے چینل کو سسکرائب کر بھی لگن چوروڑ دوبالے ساتھی کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے چورو بتائیں کہ سیزن کی فانیلس ٹیمیں کونسی ہوگی اور آپ کی فیوری ٹیم اس سیزن میں کونسی ہیں تو چلے دوستو بینہ کوئی دری کرتے ہوئے بات کرتے ہیں اس سے دمدار مقابلے کے بارے میں تو دوستو پنجاب کی ہوم گراؤنڈ پر سکھا اچھلتا ہے اور گرتا راجستان رویلز کے پاکس میں جہاں پر سنجیو سیمسنگ نے پہلے گیند باجی کا فیصلہ کیا تو ہی پنجاب کنگز کو بلے باجی کا نیوتہ دیا جہاں پر راجستان کی اور سے پہلے اور ٹرینٹ بولڈ کو دیا گیا تو ہی پنجاب کی اور سے ٹیویس ایڈ اور جنی بریسٹو یہاں پر پاری کی شروعات کرنے اترے جہاں پر دونے کھلڑوں نے اچھی شروعات کی تو ہی پر ٹرینٹ بولڈ نے پہلے اور میں چار رن لٹھائی تو ہی یہاں پر دوستوں دوسرا آور ہے سین کو دیا گیا جہاں پر آتے ہی پہلی بول پر چوکا تو ہی دوسری بول پر ارثور نے شاندہ تریخی سے چوکا لگانے کے بعد کلدیف سین نے ساور میں تیرہ رن لٹھائی تو ہی تیسرا اور ایک بار پھر سے ٹرینٹ بولڈ کو دیا گیا جہاں پر جونی بریسٹو چونتی بول پر چوکا لگانے کے ساتھ تھی اس اور میں نورن دیتے ہوئے ٹرینٹ بولڈ نے شاندہ تر گیند بچی کی حالکہ یہاں پر پاور پلے میں اچھی گیند بچی دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن یہاں پر چونتہ آور آویس خان کو دیا گیا یہاں پر آویس خان نے پہلی تین گیننے اچھی تریخی نکالی تو ہی چونتی بول پر آویس خان نے ارثور کو شاندہ تر گین ڈالی جس کے چلتے یہاں پر اوپر وکڑ کی پر کی اوپر کیج چلا اور سیم سنگ نے آج کس مقابلے میں اچھا کیج کرنے کی کوشش کی لیکن یہاں پر دونوں کی بھیڑنٹ کی چلتے کل دیپ سین نے ان کا کیج کی اور آویس خان کو ماتر پندر رن بننا کر ارثور کو پہلی لن بھیجنے میں سبلتا پرابت کی اسے میں پہلا وکڑ ملا تو ہی پانچ چور ٹرینڈ بولڈ نے ماتر تین رن دیتے ہوئے سمار کیا تھا حالانکہ یہاں پر پاور پلے میں یہاں پر پنجاب کنگس نے 38 نو پر ایک وکڑ کھویا تو وہیاں پر نئیک لڑی کی روپ میں پربن سیمرن سنگ اور چوننی بریشٹو یہاں پر گریز بر ابھی بھی کھڑے ہوئے تھے آپ کو بتاتے کہ یہاں پر پاور پلے کے بعد سات اور یجو اندر چہل لے کر آئے جب پر اپنی پہلی اور دوسری تو ہی تیسری بول پر ایک ایک رن دینے کے بعد تیسری بول پر یہاں پر یجو اندر چہل نے کمال کا پرویس کیا اور اچھی پھوم میں دکھنے والے پربن سیمرن سنگ کو وکڑ کپ پر درو جوریل کے ہاتھوں کیج کروے اور ماتر نے دسترن بنا کر انہیں بیول نے بیس دیا اسے میں دوسرا وکڑ ہے یجو اندر چہل کے نام رہا تو ہی یہاں پر آٹوا اور ایک بار پھر سے کیشو مہاراج کو دیا گیا جہاں پر کیشو مہاراج نے بھی آج کس مقابلے میں آتے ہیں اپنے باری کے پہلے ہی اور میں شاندر پھوم میں کرتے ہوئے پانچ گن نے ماتر ایک دو رن سے نکالنے کے ساتھ تھی یہاں پر چھٹی بول پر شاندر پھوم میں دکھنے والے جونی بریشتھو کو سمرن ہیٹ مائر کے ہاتھوں میں باؤنڈری لینڈ پر کیج کروے اور انہیں پانچ پندر رن بنا کر پولنے کی اور بیجا ایسے میں دوستوں آٹے اور میں تیسر وکڑ ماتر سینچاسنوں پر پنجاب کنکس نے کھوڑ دیا تھا تو یہاں پر نوی آور میں گلدیف سین نے اچھی بولنے کی اور ماتر تین ہی انہوں نے اٹھائے تو یہاں پر دس اور مائر پرفیڈ سے کیسوں ماران نے اچھی پرومیس کرتے ہوئے کپتان سیم کرن کو درو جوریل کے ہاتھوں باؤنڈری لینڈ پر کیج کروے اور انہیں بھی چھے رن بنے کر پولنے کی اور بیجا ایسے میں دوستوں دس اور ختم ہونے کے ساتھ تیرے پنڈنوں پر پنجاب کیس نے اپنے چار وکڑ کھو دیا تھے تو یہاں پر کریج برب سرما کے ساتھ یہاں پر سسانگ سنگھ کھڑے ہوئے تھے علاقے یہاں پر سسانگ سنگھ اس آئی پیل میں اچھی پھوم میں چل رہے ہیں جاں پر جاتے سرما نے اچھی شروعات کی تو یہاں پر بارے اور کی پہلی بول پر قیسہ مہراج کو جاتے سرما نے چوکہ لگا تو یہاں پر پانچی بول پر سسانگ سنگھ نے بھی یہاں پر چوکہ لگتے ہوئے سہر میں بارہ ان کیسوں مارانے لٹائے حالکہ یہاں پر 12 اور کے سمابتی کر 70 رن پہنچ گئے تھے تو ہی ہیں 13 اور ایک بار فرس سے کلدیف سنگھ کو دیا گیا جہاں پر اچھی فار میں دیکھنے والے سسانگ سنگھ کو درو جوریل کا تو باؤنڈی لینڈ پر کیج گورا کر ماتر نورن بنا کر انہیں پبلنگی اور بیس دیا ایسے میں دوستوں 13 اور میں پانچوں وکڑ بھی پنجاب کا گرا تو ہی ہیں ایک بار فرس سے 14 اور کے سو مہاراج کو دیا گیا جہاں پر ماتر تینی رن کھڑ چی تو یہاں پر 15 اور جو اندر چیل کا رہا جہاں پر انہیں ایک جیتے شترمہ نے 6 لگاتے بھی یہاں پر جو اندر چیل کے سور میں 11 رن لٹائے تو یہاں پر 26 اور ایک بار فرس سے کلدیف یود سنگھ کے نام رہا جہاں پر جیتے شترمہ نے پہلی بول پر 6 لگا ہے تو ہی یہاں پر پانچی بول پر لیونگ شٹون نے انہیں چوکا لگانے کی اچھی شروعات کی لیکن یہاں پر چھتی بول پر ایک بار فرس سے لیونگ شٹون نے انہیں 6 لگا اور اس اور میں کلدیف سنگھ نے 17 رن دی حالکہ ہاں پر 16 اور ختم انہیں کے ساتھی ٹیم کا سکور 130 رنوں پر 5 وگٹ کے نقصان پر پہنچ چکا تھا جہاں پر جیتے شترمہ گنتی شنوں پر ابھی بھی کھڑے ہوئے تھے لیکن سترے اور کی پہلی ہی بول پر آبیس کھان نے اچھا کم بے کیا اور ساندھر فرم میں دکھنے والے جیتے شنوں کو ریان پر آگیا تو کیج کھڑا تھے وہ ماتر گنتی شنوں پر انہیں پیولن کی اور بھی جا ایسے ہم دوستوں چھتا وگٹ اچھی طریقے سے حریصتان کو ملا تو ہی یہاں پر 18 وار ویجو اندر چل کے نام رہا یہاں پر ایک چھکا کھانے کے بعد پانچی بول پر اس مقابلے میں اچھی فرم میں دکھنے والے لیونگ شنوں کو یہاں پر سنجیو سیمسنگ کے ہاتھوں رن آؤٹ کریا اور ماتر اکی سرم بنا کر انہیں بھی پیولن کی اور بھیج دیا ایسے ہم اٹھارے اور میں ساتھ وگٹ کمانے والے پنجاب کنگ سے 123 سنوں پر پہنچ چکی تھی تو ہی یہاں پر ہر پرید برار اور اے آٹھ سرمہ بی بی کریس پر کھڑے ہوئے تھے جن کے چلتے یہاں پر اٹھارے اور میں ایک سکس لگیا جیتے سرمہ نے تو یہاں پر اسی اور کی پانچی بول پر آویس کھان کو ایک اور سکس لگانے کے ساتھ دی انہیسوے اور میں اٹھارن کھڑچے تو وہیں بیسوے اور میں آخری بولوں پر یہاں پر ٹرینٹ بول نے اشتو شرمہ کا وگٹ لیا اور اگدیسنگ بنائے کر انہیں بھی پیولن بھیج دیا حالکہ یہاں پر آج کس مقابلے میں پنجاب کس نے آٹھ وگٹ گوانے کے ساتھ دی 146 سنوں کا راجستان رویلز کو ٹاریکٹ دیا تھا جہاں پر آج کس مقابلے میں پنجاب کنگز کی اور سے اچھی بلے بجی دیکھنے ہوں ملیا لیکن راجستان رویلز کی اور سے شاندر فوم میں دیکھنے والے ایک کلدیب سے انہیں دو وگٹ تو ہی ٹرینٹ بول نے دو وگٹ ان کے علاوہ ہوجو اندر چلنے اور شاندر فوم میں چلنے والے ایک سو مارانے وگٹ لیتے ہوئے یہاں پر راجستان رویلز کی اور سے اچھی گیند بجی کی تو یہاں پر بات کریں راجستان رویلز کی بلے بجی کی کہہ کرگار کس طرح سے مقابلے کو اپنے نام آسانی سے کرنے کے بعد راجستان رویلز نے ایک بار فیس سے ایپیل دو جا چوئس میں تیل کا مچائے ہیں تو دوستویں اگر آج کس مقابلے میں اس رنچیز کو چیز کرنے کے لئے راجستان کی اور سے کوٹین تو وہیی اسیسیو چیز والے پاری کی شروعات کرنے اترے جہاں پر آج کس مقابلے میں پہلے یہ اور ارزدیب سنگھ لے کر آئے جہاں پر پہلے اور کی پانچی بول پر کوٹین انہیں نے شاندار ترکی سے چوکا لگیا تو وہیی اس اور میں نو رن دیتے پر سمابت کیا حالکہ یہاں پر دوسرا اور کگیسو رہ بڑا نہیں لیا جہاں پر انہیں بھی پانچی بول پر اسیسیو جیسوان نے شوٹ کلہ اور چوکا لگیا تو ہی اس اور میں ماتر پانچی رن دیئے حالکہ یہاں پر تیسرا اور سیم کرنے لے کر آئے ترکی سے اسیسیو جیسوان نے چوکا لگیا جہاں پر پاور پلے کے سور میں اچھی شروعات کرنے کے ساتھ آخری بول پر بھی چوکا لگانے کے ساتھ کوٹین نے سور میں چوتے اور میں تیرہ نلیے تو ہی یہاں پر اب تک ٹیم کا سکور گنتی سنو پر پہنچ گا تھا تو ہی یہاں پر ایک طرف ٹیک کے کوٹین بارہ تو ہی اسیسیو جیسوان سور انو پر نابت کھڑے ہوئے تھے حالقی یہاں پر پاور پلے کے پانچے اور میں ماتر ایک چوکا کھایا تو ہی یہاں پر چھٹے اور میں ایک چوکا کھانے کے ساتھ یہاں پر دھونے اور ساتھ ساتھ رنگی رہے جہاں پر اب تک پاور پلے میں ترانی سن بنائی پائی رجیسان رویلز کی ٹیم تو ہی ساتھ اور لیوینگ سٹون لے کر رہے جہاں پر اچھی طریقے سے آور کو نکلا اور ماتر چھے ہی رن دیے آٹھ اور ختمانے کے ساتھ ٹیم کو چھپا ننوں پر پہنچ گی تھی یہاں پر بہتر گنوں پر بھران مرنوں کی ابھی بھی جرورت تھی حالقی یہاں پر نوی آور میں لیوینگ سٹون نے ساندار پوہ میں چل رہے تنو اس کوٹین کو یہاں پر بولڈ آوٹ کیا اور انہیں چوبی سن بنائے کر پاور رنگی اور بیج دیا ایسے میں رجیسان کو پہلا بڑا جات کا لیوینگ سٹین نے دیا تو ہی یہاں پر دس آور کی سماپتی پر رجیسان رولز کا سکور چا چا ٹرنوں پر پہلا بھی گٹ رہا تو ہی یہاں پر اب ساٹھ گنوں پر بیانسی رنوں کی ابھی بھی رجیسان رولز کو جرورت تھی جیتنے کے لیے ہی یہاں پر دوستوں آج کے اس مقابلے میں دمدار فور میں چل رہے درو جرول کو یہاں پر سترہ پونٹ دوسرے اور میں ہٹ سر پڑھے لیں شاندار طریقے سے سسانگ سنگھ کے ہتھوں کیش کر رہا تھے اور ماتر چہر بنا کر پیولین کی پیرنے کے بعد سمرین ہٹ مائر نے آج کے اس مقابلے میں توفان لا کھڑا کے دیا یہاں پر پانچی اور چٹی بول پر آتے یہ سمرین ہٹ مائر نے چکا اور چوکا جمعہ تو یہاں پر اٹھارہ اور کتم ہونے کے ساتھ ٹیم کا ایک سوٹ ٹیسنوں پر پانچ وکیٹ پر یہاں پر ایک سوٹ ٹیسن ہو چکے تھے تو یہاں پر جیتنے کے لیے بارہ گھنوں پر اب بیس رونوں کی جورت تھی درب کریس پر سمرین ہٹ مائر تو ہی رومین پویول بے بھی کھڑے وے تھے لیکن گنیسو اور کی پہلی بول پر سیم کرن کو دوسری بول پر لگاتار دو چوکے لگانے کے بعد تیسری بول پر سوئی مائرن ہٹ مائر کو آج کے اس مقابلے میں تکڑی طرقے سے پرومیس دیکھنے ہو گئی حالانکہ یہاں پر تیسری بول پر رومین پویول یہاں پر وکٹ کے پر درو جوریل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوتے ہیں اور مہدر گیارن بننے کر پویولنٹ وہ بھی لوڑ جاتے ہیں ایسے میں سی اور میں ایک اور بڑا وکٹ کےسو مہاراج کا گرتا ہیں چیمبر لیمکسٹون نے ان کا کیج کرتے ہیں اور ایک رن بننے کر پویولنٹ بیس دیتے ہیں ایسے میں دوستوں آج کے اس مقابلے میں سونیس سور کتم ہونے کے ساتھ دی ایک سو اٹی سنوں پر راجستان رویلز کی ٹیم پہنچتے ہیں اور ساتھ بھی گڑپ تک گھوا چکے ہوتی ہیں لیکن آخری چھے بولوں پر جیتنے کے لئے دس رن چاہیے تھے تو یہاں پر ایک طرف سیمرن ہیٹمائر ابھی بھی تیرہن بنے کر کریچ پر کھڑے ہوئے تھے چاہاں پر آج کے سے لاکھ آخری کے اوروں میں پہلی بول پر رجیب سنگھ ڈوٹ اور دوسری بول پر ڈوٹ نکالتے ہیں تو یہاں پر تیسری بول پر رجیب سنگھ کو ہیٹمائر ساندھر طریقے سے سکس لگاتے ہیں تو وہیں چونتی بول پر دو رن لیتے ہیں تو وہیں پانچی بول پر ایک بڑھ پر سے سکس لگانے کے بعد آج کس مقابلے کو سیمرن ہیٹمائر کے چلتے یا پر ساندھر طریقے سے اپنی نام کر لیا جو راجستان رویلز اس سیزن میں لگتار پانچی جیت اپنی نام کرتے ہیں ایسے ہم دوستو راجستان کی سیتیہ سک جیت سے اگر آپ ہی کچھے تو ویڈیو کو لائک جروع کریں تنہیں بعد دوستو